اسلام علیکم لسنرز پیش خدمت ہے انسپیکٹر نواز سیریز کی تفتیشی کہانی محبوب محبوبہ اور شوہر کے دوسری اور آخری قسط آپ سن رہے ہیں ہمیرہ کی آواز میں میری آپ سے گزارش ہے کہ کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے نئے چینل ہمیرہ کی آواز کو سبسکرائب کر لیجئے لائک اور شیئر کا بٹن ضرور دبائی اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہانی کے پہلے پارٹ کا لنک ڈسکرپشن میں اور فرسٹ کومنٹ کے ساتھ آپ کو مل جائے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں کہانی کا باقی حصہ منظر انسپیکٹر نظیر احمد کے گھر کا تھا نظیر احمد بھی گھر پر ہی موجود تھا گوبندھ مجرموں کسی صورت بنائے ہمارے سامنے بیٹھا تھا میرے مکے سے اس کا زیری ہٹ پھٹ گیا تھا اور خون اس کی تھوڑی کو رنگین کر رہا تھا وہ لرزاں آواز میں بولا میں بے گناہ ہوں انسپیکٹر صاحب مجھے اپنے دفاع میں گولی چلانا پڑی تھی ایسا نہ کرتا تو وہ مجھے جان سے مار دیتا گوبندھ کے لب و لہچے سے اس کا ناڑی پن ظاہر ہو رہا تھا کوئی پختہ کار مجرم ہوتا تو بغیر ہمارے پوچھے ایسی بات سبان پر نہ لاتا بلکہ گدے کی طرح مار کھا کر بھی چپ رہتا جو بات گوبندھ نے کہی تھی اسے صاف نتیجہ نکلتا تھا کہ وہ کسی شخص کو زخمی یا حلاق کر چکا ہے اور ہم سے ڈر کر بھاگنی کی وجہ یہی تھی میں نے اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے کہا ریوالور اب کہاں ہے وہ بولا وہ میں نے وہیں بنگلے کے پچھوارے پھینک دیا تھا ایک اور بات کا پتہ چل گیا گوبندھ کے ہاتھوں کسی کے حلاق یا زخمی ہونے کا واقعہ گورا پہاڑ پر ہوا تھا اور این ممکن تھا کہ اسی بنگلے میں ہوا ہو جہاں چاکرانی رہائش پذیر تھا یعنی چودہ نمبر کا وہ الگ تھلگ بنگلہ جہاں مخبوط الحواس روپ وطی سے میرا سامنا ہوا تھا میرا یہ قیافہ درست ثابت ہوا تھا کہ شاہی رابندر نات چاکرانی بنگلہ نمبر چودہ اور گوبندھ میں کوئی گہرہ تعلق ہے میں نے اپنی گفتگو سے گوبندھ کو یہ باور کرایا کہ اس کے جرم کی بیشتر تفصیلات مجھے معلوم ہیں اور میں اس کی گرفتاری کے لیے ہی یہاں دلی آیا ہوا ہوں گوبندھ پوری طرح اس گفتگو کے جال میں پھنس گیا اور اس نے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر وہ سب کچھ مجھے بتا دیا جو شاید ہم کئی دنوں میں بھی نہ پوچھ سکتے گوبندھ نے میرے اور انسپیکٹر نظیر کے سامنے ایک طویل بیان دیا اس بیان میں اس نے اپنی گمشدگی اور گزشتہ نو ماہ کے حالات کے بارے میں جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یوں ہے گوبندھ کے بیان کے پہلے حصے سے کافی حد تک شاہی کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی جانی ان دونوں کے درمیان ایک سودہ ہوا تھا جس کے مطابق دور میں پہلے دو نمبر چھوڑ دینے پر شاہی نے گوبندھ کو کچھ رقم دینا تھی اب اس رقم کے بارے میں اختلاف تھا شاہی نے بیان دیا تھا کہ اس سودے میں گوبندھ سے پانچ ہزار تے ہوا تھا جبکہ گوبندھ کا کہنا تھا کہ شاہی نے سیٹھ سے کم از کم پندرہ ہزار روپیہ لیا تھا اور اس میں سے دس ہزاروں سے دینے کا وعدہ کیا تھا یہ ان دنوں ایک بہت بڑی رقم تھی اور اس کے سلسلے میں بڑے سے بڑا تنازہ کھڑا ہو سکتا تھا گوبندھ نے اعتراف کیا کہ وہ شاہی سے نوٹ چھین کر بھاگا تھا اور بعد ازاں ان دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی تھی اس نے کہا کہ شاہی نے اس کے سر پر پتھر مارا تھا اور جب وہ بے ہوش ہو کر کھائی میں گر گیا تو وہ اس کی مٹھی سے رقم نکال کر چلتا بنا گوبندھ نے بتایا کہ وہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہوش میں آیا تھا اس کے سر سے بہنے والا خون لوتھروں کی صورت میں اس کے چہرے اور سینے پر جمع ہوا تھا وہ بمشکل اٹھ کر بیٹھ سکا تھا چاروں طرف سنسان درخت تھے جن سے ٹھٹھرتی ہوئی ہوا سیٹیاں بجاتی گزر رہی تھی اس کی ٹانگیں جیسے بے جان ہو چکی تھی وہ بڑی دشواری سے گھسٹتا ہوا برفاب کھائی سے باہر نکلا اور اپنی بنیان پھاڑ کر سر پر پٹی باندھنے کی کوشش کرنے لگا دفتن اسے بری طرح چونکنا پڑا ایک ہلکی سی نسوانی چیخ سنائی دی تھی اس کے ساتھ ہی کسی کے بھاگتے قدموں کی آہا ٹھپری تھی وہ ایک درخت کا سہارہ لے کر کھڑا ہو گیا اس نے قریباً سو گز کے فاصلے پر ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا وہ سرخ ریشمی لباس میں تھی اور کسی سے بچنے کے لیے تیزی سے بھاگی جا رہی تھی پھر گوبند کو وہ لوگ بھی نظر آ گئے جن سے بچنے کے لیے وہ بھاگ رہی تھی وہ چار افراد تھے ان میں سے دو کی ہاتھ میں خودکار رائفلیں بھی تھی بھاگنے والوں میں سب سے آگے ایک خوش پوش توانا شخص تھا وہ بھاگنے کے ساتھ ساتھ دھمکیا میز لہچے میں لڑکی کو رکنے کا حکم بھی دے رہا تھا گوبند اسے دیکھ کر اور اس کی آواز سن کر حیران رہ گیا وہ سٹیج کا بنگالیا دکار چاکرانی تھا چاکرانی ایک معروف شخص تھا اور اسے بہت سے لوگ جانتے تھے گوبند کو بھی معلوم تھا کہ نیچے گورا پہاڑ کی طرف چاکرانی کا ذاتی بنگلہ ہے اور وہ کبھی کبھار وہاں رہنے کے لیے آتا ہے فوری طور پر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ چاکرانی اس لڑکی کے پیچھے کیوں ہے اور کیوں غصے میں اس قدر بھڑکا ہوا ہے کھائی سے قریباً چالیس گز کی دوری پر چاکرانی نے خوبصورت لڑکی کو جا لیا اور بالوں سے پکڑ کر اس زور کا جھٹکہ دیا کہ وہ چلا کر دھیر ہو گئی چاکرانی بھوکے جانور کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا اس نے روتی چلاتی لڑکی کو بری طرح پیٹا اور سخت سردی میں اس کے کپڑے تار تار کر دیے بعد ازاں وہ اسے بالوں سے گھسیٹتا ہوا ڈھلوان سے نیچے لے جانے لگا گوبند اب لڑکی کو بھی پہچان چکا تھا وہ سٹیج کی ساہرہ اور بے شمار دلوں کی دھڑکن نوجوان ادھکارہ روپ وطی تھی دفتن چاکرانی کی کارندوں نے گوبند کو دیکھ لیا اس ویرانے میں گوبند کی موجودگی ان کے لیے جہاں تاجب خیز تھی وہاں تشویش ناک بھی تھی گوبند یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا اور یقینی طور پر تھیٹر کے مشہور ادھکار کو پہچان بھی چکا تھا کچھ دیر تا زبزب میں رہنے کے بعد چاکرانی کے کارندے تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے گوبند کو دبوچ لیا گوبند نے ان کی منت سماجت کی اور قسمیں کھائیں کہ اس نے کچھ نہیں دیکھا اور نہ وہ کسی کو کچھ بتائے گا لیکن اسے پکڑنے والے کچھی گولیاں نہیں کھیلے تھے انہوں نے اسے بے بس کیا اور گھسیٹتے ہوئے نیچے نیم پختہ راستے پر لے گئے جہاں ان کی دو گاڑیاں کھڑی تھی یوں گوبند ایک چشمدید گواہ ہونے کے سبب اقواہ ہوا اور چاکرانی کے حب سے بے جا میں چلا گیا چاکرانی کے بنگلے میں اسے ملازمین کے کوٹھلی میں ڈال کر باہر سے تالہ لگا دیا گیا ایک مسلح چوکیدار ہر وقت اس کے اردت رہتا تھا اور خاص ضرورت کے تحتی گوبند کو کھڑی سے باہر نکالا جاتا تھا غالباً چاکرانی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا کرے گوبند کو قتل کرنے کی حمد اس میں نہیں تھی اور وہ اسے آزاد بھی نہیں کر سکتا تھا وہ اس کی قید کو طول دیتا چلا گیا اس قید میں رہتے ہوئے گوبند کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ روپوتی بنگالی ادھکار چاکرانی کی پتنی ہے میہ بیوی میں کوئی سخت تنازہ چل رہا ہے اور وہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں گوبند مارچ میں قید ہوا تھا مئی کے آواخر میں چاکرانی اپنی بیوی کے ساتھ دلی واپس چلا گیا اور اس ویران بنگلے میں گوبند دو چوکیداروں کی نگرانی میں اپنی قید کے دن کاٹنے لگا وہ ہر وقت روتا تھا اور اپنی بوڑی ماں کو یاد کرتا تھا کبھی کبھی وہ سوچنے لگا کہ اسے اپنے کرتوتوں کی سزا ملی ہے اس نے فریبکاری سے پیسہ کمانے چاہا تھا نتیجے میں وہ شاہی کے ہاتھوں جان لیوہ طور پر زخمی ہوا اور پھر بندی خانے میں پہنچ گیا اس نے اپنے طور پر فرار ہونے کی ایک دو کوششیں بھی کی لیکن بری طرح ناکام ہوا نہ صرف یہ کہ اسے مارا پیٹا گیا بلکہ نگرانی بھی سخت کر دی گئی اسی طرح روتے پیٹتے تین ساڑھے تین مہینے اور گزر گئے اب سردیاں آ چکی تھی ارد گرد کے تمام بنگلے سنسان ہو چکے تھے تلہوزی کی یہ یخ بستہ ڈھلوان برف کل عبادہ پہننے کے لیے بے قرار نظر آ رہی تھی ایک روز چاکرانی اپنی بیوی کے ساتھ پھر بنگلے میں آ دھمکا ان تین چار مہینوں کے دوران میہ بیوی کی ناچاکی میں مزید اضافہ ہو چکا تھا روپ ودی کسرت سے شراب نوشی کرنے لگی تھی اور ہفتے میں کئی بار چاکرانی سے پٹتی تھی بنگلے کے اندرونی کمروں سے بلند ہونے والی یہ آوازیں گوبند کی کوٹری تک بھی پہنچتی تھی نشے میں دھدھ ہونے کے بعد روپ ودی چاکرانی پر چیخنے چلانے لگتی تھی یہاں تک کہ چاکرانی تشدد پر اتراتا میہ بیوی میں خوب جمتی تھی اور کبھی کبھی اس ہنگامیں کی آوازیں بنگلے سے باہر تک جاتی تھی سرتیوں کی وجہ سے یہ مختصر کالونی سنسان ہو چکی تھی ورنہ ہر رات کا یہ ہنگامہ اور وہ اس پڑوس والوں کا جینا حرام کر دیتا قریباً دو ہفتے پہلے کی بات تھی ایک رات گوبند اپنی تاریخ کوٹری میں بیٹھا تقدیر کے لکھے پر آنسو بہا رہا تھا کہ دروازے کی بلائی درست سے ایک لفافہ دھب سے فرش پر آن گرا گوبند نے جلدی سے لالٹین روشن کر کے لفافہ کھولا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس میں سو سو کے دس نوٹ ہیں نوٹوں کے علاوے ایک مختصر خط بھی تھا یہ خط چاکرانی کی بیوی روپ وطی کی طرف سے تھا اس میں لکھا تھا میں جانتی ہوں کہ میری طرح تم بھی چاکرانی کے ایک بدنصیب قیدی ہو اگر تھوڑی سی احمد کرو تو آزادی تمہارا نصیب ہو سکتی ہے کل رات تمہیں اپنی کوٹری کا دروازہ کھولا ملے گا تمہارا چوکیدار بھی نشے میں دھت پڑا ہوگا تم دیوار پھان کر باہر نکل جانا مجھے پوری آشا ہے کہ بھگوان تمہیں کامیاب کرے گا اگر کامیاب ہو جاؤ تو میرا ایک کام کر دینا اس خط کے آخر میں میں عجید نام کے ایک شخص کا ایڈرس لکھ رہی ہوں یہ شخص دلی کا رہنے والا ہے تم جی دوسرا خط اس تک پہنچا دینا اس لفافے میں جو رقم ہے وہ تمہاری اخراجات کے لیے ہے میں اس کام کے لیے ساری زندگی تمہاری احسان مند رہوں گی فقط ایک مجبور خط کین مطابق اگلی شب گوبند کو اپنی منحوس کوٹلی کا دروازہ کھلا ہوا ملا برامدے میں دس بارہ قدم کے فاصلے پر مسلح چوکیدار چت لیٹا تھا گوبند جب اس کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا روب وطی کا دوسرا دعویٰ غلط ثابت ہوا تھا چوکیدار نہ صرف ہوش میں تھا بلکہ جاگ رہا تھا گوبند کے پاس اب بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا وہ پیرونی گیٹ کی طرف لپکا تھا کہ کسی مناسب مقام سے دیوار پھاند سکے چوکیدار نے چلا کر دوسرے چوکیدار کو خبردار کیا لیکن وہ اپنی کرسی پر نیم دراز رہا اور ٹس سے مس نہیں ہوا یوں لگتا تھا کہ کوٹلی کے چوکیدار کی بجائے یہ گیٹ والا چوکیدار انٹا غفیل ہو گیا ہے یا پھر یہ ایک اتفاق تھا کہ چوکیداروں نے اپنی ڈیوٹی تبدیل کر لی تھی بے ہوش چوکیدار کے قریب پختہ کیبن کی دیوار سے ریولور لٹک رہا تھا گوبن نے لپا کر یہ ریولور ہاتھ میں لیا اکب میں آنے والا چوکیدار اب اس کے سر پر پہنچ چکا تھا اس کے ہاتھ میں دو نالی رائیفل تھی جس کا رخ گوبن کی طرف تھا گوبن نے جب دیکھا کہ اور کوئی چارہ نہیں رہا تو ٹرگر دبا دیا گولی سیدھی چوکیدار کی چھاتی میں لگی اور رائیفل سمیت پہلو کے بل گر گیا کرسی پر نیم دراز چوکیدار پھر بھی بیدار نہیں ہوا گوبن نے چھوٹے دروازے کی کنڈی گرائی اور بنگلے سے باہر نکل آیا بنگلے سے فرار ہونے کے بعد وہ کئی روز مختلف جگہوں پر چھپتا رہا اسی امید نہیں تھی کہ چوکیدار زندہ بچا ہوگا دوسرے لفظوں میں اب وہ ایک خونی تھا وہ آزاد ہو کر بھی اپنے اہل خانہ اور عزیز و اقارب میں واپس نہیں جا سکتا تھا اس کا خیال تھا کہ پولیس اور چاکرانی کے ہر کارے ہر جگہ اسے ڈھونڈتے پھرتے ہوں گے اخراجات کے لیے رقم اس کے پاس تھی اس نے سیدھا دلی کا روح کیا بنگلے سے فرار ہونے کے بعد گوبند سے ایک گڑھ بڑھ ہو چکی تھی ایک رات کئی گھنٹے تک اسے بارش میں بھیگنا پڑا تھا اس کا لباس شرابور ہو گیا تھا اور جیب میں پڑے ہوئے دونوں خط بھی بھیگ کر اور گل کر بیکار ہو گئے تھے اس موقع پر گوبند اپنی رودات سناتے سناتے رکا اور اس نے مجھے ان دونوں خطوں کے چند ٹکڑے دکھائے ان ٹکڑوں سے صرف دو باتیں معلوم ہوتی تھی ایک تو عجید کمار کا نام کمل ایڈریس اور دوسرے یہ حقیقت کہ روپ وطی نے اپنے پرانے شنہ سا عجید کمار کو مدد کے لیے بولایا تھا کہ وہ اس تک پہنچے اور اسے اس کے ظالم شوہر سے رہائی دلائے اب گوبند عجید کمار تک پہنچنے کے لیے اس کی کوٹھی کے چکر لگا رہا تھا پہلے دو تین روز تک تو اسے عجید کا چوکی دار ٹرخاتا ہی رہا پھر اسے معلوم ہوا تھا کہ عجید کسی شوہ میں حصہ لینے میرٹ کیا ہوا ہے آج بھی گوبند عجید کا پتہ کرنے ہی نیا بادی آیا تھا وہ چاندنی چوک سے سوار ہو کر یہاں پہنچا تھا ابھی بس سے اتر ہی رہا تھا کہ ہم نے دیکھ لیا وہ ہمیں دیکھ کر بدک اٹھا اور سر پر پاؤں رہ کر بھاگ کھڑا ہوا گوبند کے بارے میں اب سب کچھ واضح ہو چکا تھا وہ کیسے گم ہوا اب تک کہاں رہا اور ڈلہوزی سے یہاں دلی میں کیوں کر پہنچا سب کچھ سامنے آ چکا تھا میری اصل جستجو گوبند کے لیے تھی اور گوبند کا کھوج لگ چکا تھا لیکن گوبند کی وجہ سے جو ایک نیا کیس کھل گیا تھا اس کو انجام تک پہنچانا بھی میری ذمہ داری تھی اس کا علاوہ چاکرانی کو سزا بھی اسی صورت ہو سکتی تھی جب یہ ثابت ہو جاتا کہ وہ اپنی بیوی سے نارواز سلوک کرتا تھا اور اس سلوک کو چھپانے کے لیے اس نے گوبند کو نو ماہ تک حب سے بیجاہ میں رکھا اور ذہنی اور جسمانی عذیتیں دی اگلے روز عجید کمار میرٹ سے واپس آ گیا اور ہم نے اسی ملقات کی یہ ملقات عجید کے گھر میں ہوئی میرے ساتھ مقامی تھانے کا انسپیکٹر اسغر علی اور انسپیکٹر نظیر محمد بھی تھے شروع کی گفتگو میں وہ میرے ساتھ تھے تاہم بیچ میں اٹھ کر چلے گئے عجید کمار مردانہ وجاہت کا شہکار تھا روپ وطی جیسی حسین و جمیل لڑکی کا ایسے مرد پر مر مٹنا سمجھ میں آتا تھا محاورے کی مطابق یہ چاند سورج کی جوڑی بن سکتی تھی روپ وطی میں اگر نسوانی خوبیاں یکچہ نظر آتی تھی تو عجید بھی مردانہ صفات میں کسی سے کم نہیں تھا میں نے دھیرے دھیرے عجید کمار کو اپنے ڈھپ پر لانا شروع کیا میں روپ وطی کے ساتھ اس کے معاشقے اور پھر دوری کے کہانے اسی کی زبانی سننا چاہتا تھا اپنا مقصد حاصل کرنے میں مجھے دیر تو لگی لیکن ناکامی نہیں ہوئی میں نے جب عجید کو روپ وطی کے خط کے ٹکڑے دکھائے تو وہ ایک دم حقہ بقہ نظر آنے لگا اس کی آنکھوں سے جیسے کوئی دبیس پردہ ہٹ رہا تھا وہ پوچھنے لگا کہ یہ خط مجھے کہاں سے اور کیسے ملا میں نے اسے گوبند کے بارے میں بتایا اور اس سلسلے میں دیگر ضروری باتوں سے آگاہ کیا اس نے کہا روپ کی شراب نوشی کا تو مجھے پتہ تھا نواز صاحب مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ پتی پتنی میں ناچاکی اتنی بڑھ چکی ہے بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے بھی تک یقین نہیں آ رہا یہ سب کیسے ہوا عام لوگوں کے سامنے تو ان دونوں کے تعلقات ایسے خراب نہیں تھے میں نے کہا عجید صاحب جیسے بھی ہوا ہے بہرحال یہ سب کچھ ہو چکا ہے میں خود اس بات کا گواہ ہوں روپ وطی خود کو چاکرانی کے گھر میں قیدی محسوس کر رہی ہے اور کسی بھی قیمت پر اس کے چنگل سے آزاد ہونا چاہتی ہے اور ہم انشاءاللہ اسے آزاد کرائیں گے بھی لیکن اس کے لئے آپ کو بھی ہم سے تعاون کرنا ہوگا اور وہ حالات بتانے ہوں گے جن کے نتیجے میں روپ وطی چاکرانی جیسے شخص کے جال میں پھنسی ہے عجید کمار نے گہری سانس لی اور سگرٹ سلگا کر بولا انسپیکٹر صاحب اس سلسلے میں بہت کچھ اخباروں رسالوں میں چھپتا رہا ہے کچھ لوگوں نے مجھے بے وفا ٹھہرایا ہے اور کچھ نے روپ کو دغابازی کا تمغہ دیا ہے کچھ کا خیال ہے کہ میری نظر روپ کی دولت پر تھی اور کچھ کہتے ہیں کہ میں اس کی جوانی سے کھیل کر اسے چھوڑ دینا چاہتا تھا اس قسم کے اور بھی بہت سی باتیں پریس میں آتی ہیں لیکن حقیقت سے ان کا دور کبھی تعلق نہیں میں نے کہا لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ آپ دونے ایک دوسرے کے بہت قریب آ کر دور ہو گئے ہیں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک موقع پر روپ وطی صاحب کا جھگڑا ہوا تھا اور آپ نے اسے تھپڑ مارا تھا اجیت نے کش کا دھوان فضاء میں چھوڑتے ہوئے کہا ہاں یہ جھگڑے والی بات کسی حد تک درست ہے در حقیقت جھگڑا اس کشمکش کا انجام ثابت ہوا جو پچھلے دو برسوں سے میرے اور روپ میں جاری تھی کیسی کشمکش میں نے پوچھا بس یہی بات سمجھ میں نہ آنے والی ہے اجیت نے دردناک انداز میں مسکرا کر کہا ہماری کشمکش کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی جو سمجھ لیجی کہ ایک بیکار کی اکڑ تھی جو ہمیں ایک دوسرے سے دور رکھے ہوئے تھی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جنہیں ہم نے خوامخہ اپنے لیے مسئلہ بنا لیا تھا ہمیں ایک دوسرے کو انتہا درجے تک چاہنے کے باوجود کھنچے کھنچے رہتے تھے معمولی باتوں پر روٹ چاہتے تھے اور مہینوں ایک دوجہ سے آنکھ نہیں ملاتے تھے کبھی میں کسی بات کو اپنی حد تک سمجھ لیتا کبھی وہ رائی کے دانے کو پہاڑ بنا لیتی تھی اب سوچتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم دونوں میں بچپنا تھا یہ بچپنا ہم سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کراتا رہا یہاں تک کہ ہم ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے یہ جدائی اس لیے زیادہ افسوسناک تھی کہ ہم منزل کے قریب پہنچ کر راستہ بھٹکے تھے ہماری شادی کی بات چل نکلی تھی میری والدہ راضی تھی والد بھی رضا مندی ظاہر کر چکے تھے دوسری طرف روپ وطی کی والدہ اور بہنیں بھی خوش تھی مگر اچانک سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ گئے ایک معمولی بات پر ہمارا جھگڑا ہوا میرے گہرے دوست نے سٹیج شو کا انتظام کیا تھا اس شو میں روپ وطی بھی حصہ لے رہی تھی شو کی ساری ٹکٹیں بک ہو چکی تھی رات آٹھ بجے شو ہونا تھا اور ایک گھنٹہ پہلے روپ وطی نے شو میں شرکت سے انکار کر دیا شو کی منتظمین کے چھکے چھوٹ گئے انہوں نے مجھ سے رابطہ قائم کیا اور چاہا کہ میں روپ وطی سے سفارش کروں میں روپ وطی کو منانے کے لئے پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس کی بڑی بہن کو انگلینڈ جانا ہے اور وہ اسے سی آف کرنے کے لئے ہوای اڈے جانا چاہتی ہے میں نے اسے سمجھایا کہ شو میں شرکت اس کے لئے زیادہ ضروری ہے مالک کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا اور بدنامی الگ ہوگی میں نے بہت کوشش کی مگر وہ کسی طور نہیں مانی اپنی بات پر آٹھ جانے کی اس کی یہی عادت ہمیشہ جھگڑے کا سبب بنتی تھی اتن معاملہ میری برداشت سے باہر ہو گیا اور میں نے بھننا کر اسے تھپڑ دے مارا وہ پاؤں پٹختی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی اس واقعے کو دو ڈھائی برس گزر چکے ہیں اس کے بعد کبھی ہماری بات نہیں ہوئی دونوں گھرانوں نے بھی قطعی تعلق کر لیا جھگڑے سے چار ماہ بعد کی بات ہے ایک روز میں نے بے پناہ صدمے سے یہ خبر سنی کہ روپ وطین ایک رنوے سے شادی کر لی ہے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میری مراد رب اندرنات چاکرانی سے ہے میں اسے بر آدمی تو نہیں کہہ سکتا لیکن وہ بالکل اور ٹائب کا آدمی ہے تعلیم غالباً اس کی میٹرک تک ہے باپ پہلوانی کرتا تھا اور اپنے حریفوں کی ہڈی پسلی توڑنے میں مشہور تھا چاکرانی خود بھی جنگجو قسم کا آدمی ہے میری اس سے بہت کم ملقات ہوتی ہے اور اس کے گھریلو حالات کے بارے میں تو میری معلومات صفر ہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس کے قریبی دوست بھی اس کے گھریلو حالات کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذاتی زندگی کو کاروباری زندگی سے بلکل علاق رکھتے ہیں شادی کی فوراً بعد اس نے روپ وطی کو ڈراموں میں حصہ لینے سے منع کر دیا تھا وہ عام تقریبات میں بھی کم ہی نظر آتی تھی میں تو خط کے یہ ٹکڑے دیکھ کر حیران رہ کیا ہوں ان فکروں سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی قیدی کی زندگی گزار رہی ہے روپ وطی جیسی پڑی لکھی نازک مزاج لڑکی کی چاکرانی جیسے شہر سے نب ہی نہیں سکتی تھی میں نے کہا چاکرانی آپ کی اور ہماری توقع سے بہت آگے کی چیز ہے جید کمار صاحب اگر روپ وطی کچھ روز مزید اس کے پاس رہ گئی تو وہ ضرور اسے پاگل کر دے گا میں آپ کی بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ روپ وطی نے چاکرانی جیسے شخص سے شادی کر کے غلطی کی تھی لیکن عورت کو تو ہمیشہ سے کم اقل سمجھا جاتا ہے کیا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اسے اس گھڑے میں گرنے سے بچاتے آخر آپ مرد تھے مرد کی حمت اور برداشت عورت سے زیادہ سمجھی جاتی ہے اگر وہ زد میں آ گئی تھی تو آپ ہی زد چھوڑ کر معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرتے وہ بولا آپ ٹھیک ہے رہے نواز صاحب لیکن وہ کوئی بیاسرہ لڑکی نہیں تھی اور نہ ہی نابالک تھی اپنا اچھا بھرا خوب ٹھیک طرح سمجھتی تھی اور سمجھانے بجانے کے لئے اس کے بزرگ بھی موجود تھے اور پھر مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا آنن فانن خبر ملی کہ روپ کی شادی چاکرانی سے ہو رہی ہے دو روز بعد اس شادی کی تصویر بھی اخبار میں چھپ گئی میں نے پوچھا اب اس کے بزرگان کہاں ہیں کیا انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اجیت نے کہا اس کی بڑی بہن شادی کر کے انگلینڈ چلی گئی تھی اس نے اپنی ماں کو بلایا پھر بھائی بھی چلے گئے اب ایک خالہ کے سوا اس کا کوئی قریبی عزیز دلی میں نہیں ہے وہ خالہ بھی اکثر شہر سے باہر رہتی ہے اس کا خامن سرکاری ملازم ہے اور یہ ملازمت گھومنے پھرنے کی ہے اجیت کے بیان سے بات پوری طرح واضح ہو گئی تھی روپ وطی اگر رابندر نات چاکرانی کے جنگل میں پھنسی تھی تو اس میں زیادہ قصور روپ وطی کا اپنا تھا در حقیقت اس نے اجیت سے انتقام لینے کے لیے چاکرانی سے شادی کی تھی وہ جانتی تھی کہ چاکرانی تھیٹر کی دنیا میں اجیت کا حریف ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے اس نے اپنا آپ چاکرانی کی جھولی میں ڈال کر اجیت کے دل پر آرے چلائے تھے شب و روز اسے تڑپایا تھا اور رکابت کی آگ میں جلایا تھا لیکن پھر اس آگ میں وہ خود بھی جلنے لگی جس سے اس نے شوہر بنایا تھا وہ بھی کاٹ کولو نہیں تھا یقیناً اسے بھی اندازہ ہوگا کہ روپ وطی نے اپنا نوخیز جو بن اس کی باہوں میں پھینکا ہے تو کیوں پھینکا ہے وہ روپ وطی اور اجیت کے قصے سے پوری طرح آگاہ تھا لہذا شادی کے پہلے روز سے ان دونوں میں وہ رشتہ قائم نہیں ہو سکا جسے محبت کا رشتہ کہتے ہیں ممکن ہے کہ روپ وطی نے چاکرانی کو بیوی کی محبت دینے کی کوشش کی ہو لیکن چاکرانی اسے شوہر کا اعتماد نہیں دے سکا تھا اب وہ خوبصورت چڑیا ایک بے مقصد رشتے کی جال میں پھنسی ہوئی تھی اور پھر پھڑا رہی تھی اب اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تھا اور وہ مدد کے لیے اپنے ناراض محبوب کو پکار رہی تھی بڑے عجیب و غریب صورتحال تھی یہ میں تو اسے بھی عجید کی مہربانی ہی کہوں گا کہ وہ روپ وطی کی مصیبت کا سن کر یوں بے قرار نظر آنے لگا تھا کوئی اور ہوتا تو سوچتا کہ ایک بے وفا عورت کے لیے اسے کیا ضرورت پڑی ہے چاکرانی جیسے باصر شخص سے ٹکرانے کی خط کے ٹکڑے دیکھنے اور مجھ سے دیگر حالات جاننے کے بعد اس کی خوبصورت آنکھوں میں کسی بے نام جذبے کی آگسی جلنے لگی تھی اور یوں لگتا تھا وہ اڑ کر ڈلہوزی پہنچ جانا چاہتا ہے سارے پرانے شکوے بھول کر ہر نفع نقصان فراموش کر کے اور دل کے سارے داکھ چھپا کر وہ ایک بار پھر روپ وطی کو گلے لگا لینا چاہتا ہے عشق ایسا ہی اٹ پٹانگ ہوا کرتا ہے اونٹ کی طرح اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہوتی آنے والے لمحے کی طرح کوئی اس کے بارے میں پیش گوئی نہیں کر سکتا جب عجید اور روپ وطی کے ملاب میں لیے تھے اور اب جب کہ ان کی درمیان رشتے کی ایک بہت بڑی دیوار حائل تھی وہ ایک دوسری کی طرف کھنچی چلے آ رہے تھے لیکن وقت گزر چکا تھا اور گزرا ہوا وقت شازو نادر ہی کسی کے لیے واپس لوٹا کرتا ہے کون کہہ سکتا تھا کہ وقت روپ وطی اور عجید کے لیے واپس لوٹے گا جن نہیں تین چار روز بعد یہ کیس فیصلہ کن موڑ پر پہنچ گیا میرے اور بلال شاہ کے علاوہ گوبند اور عجید کمار بھی ڈلہوزی پہنچ چکے تھے شام سے تھوڑی در پہلے میں دو ہیڈ کونسٹیبلز کے ساتھ گورا پہاڑ کی طرف روانہ ہوا جیپ کے ذریعے ایک طویل چکر کاٹ کر جانا پڑتا تھا لہٰذا ایک گھنٹے بعد جب ہم گورا پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو چاروں طرف تاریخی پھیل چکی تھی بلندی پر واقعے بنگلوں میں صرف چودہ نمبر کے بنگلے میں روشنی دکھائی دے رہی تھی جیپ سے اتر کر ہم بنگلے کے مین گیٹ پر پہنچے اور چوکیدار کے ذریعے اپنے آنے کی تلہ اندر پھیجوائی تھوڑی ہی دیر بعد چوکیدار واپس آ گیا وہ ہماری آمد سے کچھ پریشان ہو گیا تھا اس نے ہمیں سجے سجائی ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور ڈرائی فروٹ کی تشتری سامنے رکھ کر چلا گیا رابندر ناتھ چاکرانی تقریباً پندرہ منٹ بعد آیا اس نے معذرت کی اور کہا کہ وہ پوجہ کے کمرے میں تھا بڑی زبردست ادھگاری کر رہا تھا کم بخت آنکھوں میں ویرانی تھی اور چہرے پر مظلومیت کے سائے ایک بدنصیب شوہر کی جیتی جاگتی تصویر بنا ہوا تھا وہ میں اس کی ادھگاری سلوت فندوز ہونے لگا میں نے پوچھا اب آپ کی میسیس کی طبیعت کیسی ہے بس جی بھگوان کی مرضی ہے وہ تھنڈی سانس بھر کے بولا وہ جس حال میں رکھے خوچ رہنا چاہیے یعنی کچھ آفاقہ نہیں ہوا انسپیکٹر صاحب آفاقہ اس وقت ہوتا ہے جب مریض خود بھی صحت جاب ہونا چاہے لیکن جو مریض خود کو تباہ کرنے کا پختہ ارادہ کر چکا ہو اسے کون روک سکتا ہے پہلے وہ دن بھر میں ایک بوتل پیتی تھی اب اس سے بھی بڑھ گئی ہے نشہ نہ ملے تو ہنگامہ کرتی ہے خودکوشی کی دھمکیں دیتی ہے اس کی آنکھوں میں آنسوں کی چمک تھی آدمی بے شک بہت برا تھا لیکن ادکار بہت اچھا تھا کوئی اسے دیکھ کر یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس نے ایک عورت کو ڈیڑھ برس سے جھوٹی آنا کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور اس کے علاوہ وہ اغواہ حب سے بیجا اور عزہ رسانی جیسے جرائے میں ملوث ہے میں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا بہت ترس آ رہا ہے آپ پر اور آپ کی حمد پر داد دینے کو بھی جی چاہ رہا ہے میاں بیوی کے رشتے کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں آپ بیمار بیوی کی دیمار داری کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو آپ کو تو وکٹوریا کروس ملنا چاہیے بلکہ کوئی اس سے بھی بڑا ایوارڈ ہونا چاہیے جی وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا جی میں نے اس بات میں سر ہلایا کتنا خیال ہے آپ کو اپنی پتنی کا اس کی بیماری کو راز رکھنے کے لیے بندے تک اغوا کر لیتے ہیں آپ اور کئی کئی ماہ تک ان کے لیے قیامت عام کی سہولتیں فراہم کرتے ہیں کون پتی یا سمائی کا لال ہوگا جو اس حد تک جائے گا ونڈر فل چاکرانی صاحب ریلی ایکسٹر آرڈنری چاکرانی کا ماں تھا پوری طرح اٹھنک چکا تھا وہ منمنا کر بولا میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا سمجھ تو تمہیں ساری آ رہی ہے لیکن تم تسلیم نہیں کر رہے ہو میں ایک دم آپ سے تم پر اتر آیا تھا وہ بوکھلا کر رہ گیا انسپیکٹر کیا بہکی بہکی باتیں کرتے ہو کچھ پی کر تو نہیں آ گئے ہو میں نے ایک ہیڈ کونسٹیبل کو اشارہ کیا اس نے چرمی بیگ میں رکھی ہوئی ہتھکڑی نکال لی خاموشی میں ہتھکڑی کی کھڑ کھڑا ہتھ بڑی دھماکہ خیص محسوس ہوئی چکرانی ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کے چہرے پل زلزلے کی آثار تھے میں نے اس موقع پر مناسب سمجھا کہ ریوالور نکال لیا جائے ابھی میرا ہاتھ ہولسٹر کی طرف پڑھ ہی رہا تھا کہ پہلو میں ایک دروازہ دھماکے سے کھلا اور میں نے لہیم شہیم شاہی کو تیر کی طرح اپنی طرف آتے دیکھا وہ توب سے نکلے ہوئے گولے کی مانت مجھ سے ٹکرائیا اور مجھے لیتا ہوا فرش پر دور تک پھسل گیا میرا سر دیوار سے ٹکرائیا اور آنکھوں کے سامنے چند لمحے کے لیے دھنسی پھیل گئی یہ دھنس ساف ہوئی تو میں نے اپنے ہیڈ کونسٹیبل کو کھڑکی سے کود کر بھاگتے ہوئے دیکھا این موکہ پر دھوکہ دے گیا تھا لیکن دوسرا کونسٹیبل شاہی کے ساتھ گتھم گتھا ہو گیا تھا وہ اپنی رائیفل کو ایسی پوزیشن میں لانے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاہی پر گولی چلا سکے لیکن اس سے پہلے کہ رائیفل ایسی پوزیشن میں آتی میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کونسٹیبل کی مدد کر سکتا ایک برک سی میری نگاہوں میں کوند گئی میں نے شاہی کی تلوار کو کونسٹیبل کے پیٹ میں گھستے اور باہر نکلتے دیکھا کونسٹیبل کے مو سے ایک چیخ نکلی اور وہ تڑپ کر فرش پر جا گرا یہ سارا واقعہ ایک سیکنڈ کے مختصر وقت میں رونما ہو گیا ریوالور میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا میں سیدھا کھڑا ہوا تو شاہی دونوں ہاتھوں میں خونالو تلوار سوند کر میرے سامنے آ چکا تھا وہ مناظر میری زندگی کے جن ناقابل فرمو شادوں کا حصہ ہیں آج بھی تصور کرتا ہوں تو سب کچھ آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور جسم میں سنسناہت دوڑ جاتی ہے شاہی کا صفحہ چٹ چہرہ انگارے کی طرح دہک رہا تھا اور آنکھوں میں جنون کا رکس تھا وہ بڑی خوفناک آواز میں غر آیا تھانیدار تجھے کہا تھا نا اس وقت کو بھولنا مت اس وقت کو یاد رکھنا بول کہا تھا نا تجھے وہ ہوش و حواظ سے بے گانا تھا اور میرے خون کا پیاسہ نظر آ رہا تھا میں اسی جو ڈیشنل ریمانٹ پر جیل میں چھوڑ کر گیا تھا اس کا رہا ہونا بیدس قیاس تھا یقیناً وہ جیل توڑ کر آیا تھا بہرحال یہ وقت ایسی باتیں سوچنے کا نہیں تھا یہ وقت تھا شاہی کی قاتل تلوار پر نگاہ رکھنے کا اور خود کو اس تلوار کی ظالم کارٹ سے بچانے کا مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت میرے قدموں میں زخمی کانسٹریبل کا جسم پھڑک رہا تھا اور میں دیوار سے پشت لگائے شاہی کی طرف دیکھ رہا تھا شاید چاکرانی نے شاہی کو روکنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن شاہی کہنے سننے کی حد سے گزر چکا تھا میرے قتل سے کم وہ کسی بات پر راضی نہیں تھا غلیز گالیوں کی بوچھاڑ کے ساتھ ہی وہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اس کے پہلے دو وار میں نے صاف بچائی لیکن تیسرا وار میرے کندے پر پڑا اور تلوار کی دھار جرسی کمیز اور بنیان کاٹ کر کندے میں پیوست ہو گئی ایک بار مجھے نشانہ بنانے کے بعد شاہی کی درندگی کچھ اور بڑھ گئی وہ اندھا دھن مجھ پر وار کرنے لگا میں الٹے پاؤں پیچھے ہٹ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے وار بچا رہا تھا معلوم نہیں کتنی بار شاہی کی تلوار میرے جسم کو چھو کر گزری کتنے چرکے لگے اور کتنے زخم آئے مجھے وہ مناظر دھندے دھندلے سے یاد ہیں بنگلے کے نوکر ڈرسہ میں دیواروں سے لگے ہوئے تھے چاکرانی کا چہرہ متقیر ہو رہا تھا اور وہ چلا چلا کر شاہی سے کچھ کہہ رہا تھا میرا لباس کئی جگہ سے پھٹ چکا تھا اور تلوار چھیننے کی کوشش میں ایک ہاتھ بری طرح سے زخمی تھا جو ہی میں ڈرائنگ روم کی کھڑکی پر پہنچا تو میں نے نیچے چھلانگ لگا دی بنگلے چون کے ڈھلوان پر تھا لہذا کھڑکی سے چھلانگ لگا کر میں قریباً بیس فٹ نیچے پتھریلی زمین پر گرا دونوں پاؤں پر چوٹ آئی تاہم ایسی چوٹ نہیں تھی کہ میں کھڑا نہ ہو سکتا جیپ قریباً چالیس کس کی دوری پر موجود تھی اور اس میں ایک بھری ہوئی شارٹکن رکھی تھی میں دوڑ کر جیپ تک پہنچ سکتا تھا لیکن نہ جانے کیوں مجھے امید تھی کہ جیپ تک جانے کی نوبت نہیں آئے گی اور پھر وہی ہوا جو میں سوچ رہا تھا غزب میں پھنکارتے ہوئے شاہی نے اپنے ڈیل ڈول کی پرواہ کیے بغیر کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی وہ ترچہ ہو کر زمین پر گرا جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی تو لڑ کھڑا کر پھر گر گیا میں نے اسے دوسری کوشش کا موقع نہیں دیا اور لپکر دبوچ لیا جو ہی اس کی تلوار والی کلائی میری گریفت میں آئی میں نے بے پناہ نفرت سے کلائی کو مروڑا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گرا دی اس نے اپنا اس طرح پھرے ہوئے سر سے ٹکر مار کر مجھے گوبند کی طرح کی سکھائی میں پھینکنا چاہا لیکن اس دفعہ اسے کامیابی نہیں ہوئی اس کی ٹکر میری چہرے کی بجائے سر پر لگی یہ آخری وار تھا جو اس نے کیا اس کے بعد وہ صرف دفاع کرتا رہا اور آخر دفاع کرنے کے قابل بھی نہ رہا ارد گرد کے بہت سے مقامی لوگ یہ تماشا دیکھنے کے لیے کٹھے ہو چکے تھے یہ میرے حق میں بہت بہتر ہوا کیونکہ مجمع لگنے کے بعد چاکرانی یا اس کے نوکروں کے لیے یہ ممکن نہ رہا کہ وہ کسی بھی طرح شاہی کی مدد کر سکتے پانچ منٹ کے اندر اندر یہ سارا کھیل ختم ہو گیا شاہی لہو لوہان فرش خاک پر پڑا تھا شاہی اور چاکرانی گرفتار ہوئے شاہی کے کارندے دولو رام کو بعد میں پتھان کورٹ سے پکڑا گیا تھوڑی دیر بعد ڈلہوزی سے پولیس کی مزید نفری گورہ پہاڑ پہنچ گئی اس نفری کے ساتھ دو ڈاکٹر اور ابتدائی طبیعی امداد کا سامان بھی تھا سکھ ہیڈ کونسٹیبل کے پیٹ میں تلوار کا گہرہ زخم آیا تھا اور آنتوں کو نقصان پہنچا تھا ڈاکٹر نے اسے چاکرانی کے بنگلے میں طبیعی امداد پہنچائی پھر مزید علاج معالجے کے لیے جیپ میں ڈال کر ڈلہوزی لے گئے پولیس کی مزید نفری آنے کے بعد ہم نے چاکرانی کے بنگلے کی تلاشی لی اس کے بیڈرون سے آیاشی کے دیگر سامان کے علاوہ ایک نو عمر توایف بھی برامد ہوئی جس وقت میں بنگلے پر پہنچا چاکرانی اسی کے ساتھ رنگ ریلیا منا رہا تھا نتیجے میں میں پندر بیس منٹ اس کے انتظار کرتا رہا تھا آ کر چاکرانی نے بتایا تھا کہ وہ پوجہ پارٹ کے کمرے میں تھا روپ وطی کو حبالائی منزل کے ایک تنگ اور تاریخ کمرے سے برامد کیا گیا شراب نوشی نے اس کی حالت بہت پتلی کر دی تھی پھر بھی وہ بہت خوبصورت نظر آتی تھی ڈلہوزی سے پولیس پارٹی کے ساتھ اجید کو مار بھی آیا تھا اجید کو دیکھ کر وہ زور زور سے رونے لگی اجید نے اسے کندے سے لگا لیا اور دلاسہ دینے لگا ڈلہوزی کے تھانے میں پہنچ کر روپ وطی نے جو طویل بیان دیا اس میں اہم بات یہی تھی کہ چاکرانی نے اسے حب سے بیجاہ میں رکھا ہوا تھا اس نے بتایا کہ یہ میرا شریک حیات نہیں جلاد ہے اس نے ڈیڑھ برس سے مجھے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے میں دن رات اس کی گالیاں سنتی اور ٹھوکریں کھاتی رہی ہوں بھگوان جانتا ہے مجھے شراب کے عادت ڈالنے والا شخص بھی یہی ہے یہ پرلے درجے کا شکی مزاج اور مکار شخص ہے جو میری پاک دامنی پر شبہ کر کے مجھے بے وفائی کے تانے دیتا تھا اور خود بازاری عورتوں کے ساتھ سوتا تھا اس نے مجھے صرف قتل نہیں کیا باقی ہر وہ ظلم کیا ہے جو یہ کر سکتا تھا روپ وطی کے سخترین بیان کے بعد چاکرانی کے خلاف کیس مزید مضبوط ہو گیا جو رہی سے ایک قصر تھی چاکرانی کے تعلق اب ثابت ہو چکا تھا اس تعلق کی مختصر کہانی یہ ہے کہ خائی سے گوبند کے غائب ہو جانے کے بعد شاہی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھا تھا وہ مسلسل اسے تلاش کر رہا تھا آخر اسے شک ہو گیا کہ گوبند گورا پہاڑ پر عدکار چاکرانی کے بنگلے میں ہے وہ چاکرانی کے بنگلے تک جا پہنچا تھا چند دن کے تعلق کے بعد ان دونوں میں انڈرسٹائنگ ہو گئی تھی شاہی نہ صرف چاکرانی کا رازدار بن گیا تھا بلکہ چاکرانی کی راتوں کو چمکانے کے لیے اس کے واسطے شہر سے بازار حسن کے تحفے بھی لاتا تھا جب شاہی میرے ہاتھوں پکڑا گیا تو یہ کام اس کے کرندے دولو رام نے سنبھال لیا ان لوگوں کی بدقسمتی اور روپ وطی کی خوش قسمتی کہ دولو رام میری نگاہوں میں آ گیا اور میں اس کا پیچھا کرتے چاکرانی کے بنگلے تک جا پہنچا شاہی کو گرفتار کرنے کی کوشش میں مجھے کافی زخم آئے تھے لیکن خوش قسمتی سے کندے کے علاوہ کوئی زخم سنگین نہیں تھا تین چار روز کی مرہم پٹی سے یہ زخم ٹھیک ہو گئے اس کہانی کا اہم ترین کردار گوبند ہے نو مہینے کی پرسرار گمشدگی کے بعد جب وہ ڈلہوزی پہنچا اور اپنے اہل خانہ سے ملا تو ایک دیدنی منظر دیکھنے میں آیا اس موقع پر اس کے کئی پرستار بھی جمع ہو چکے تھے پرستار پرستار ہی ہوتا ہے ان پرستاروں کے یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے ہیرو نے سالانہ ریس میں اپنی فتح کا سودھا کیا تھا پھر بھی وہ اس کے استقبال کے لیے جمع ہو گئے تھے اس موقع پر گوبند اپنے کیے پر بہت نادم نظر آ رہا تھا بہرحال اس نے دامت میں ایک نئی زندگی مل جانے کی خوشی بھی شامل تھی زندگی جو انسان کو مجیسر ہو تو غلطیوں کی تلافی کے ہزارہ مواقع مل جاتے ہیں گوبند کے لیے ایک اور خوشکن بات یہ تھی کہ وہ قتل کے الزام سے بچ گیا تھا چاکرانی کے بنگلے سے فرار ہوتے وقت اس کے ہاتھوں جس چوکیدار کو گولی لگی تھی وہ مرہ نہیں تھا صرف زخمی ہوا تھا یہ جسمانی ضرر کا کیس تھا اور حفاظت خود اختیاری کے زمن میں آ کر زیادہ سنگین نہیں رہتا تھا اس کیس کے بڑے مجرموں شاہی اور چاکرانی کو بل ترتیب بارہ اور آٹھ سال قید با مشکت کی سزا ہوئی جبکہ دولو رام کو مختلف دفعات کے تحت پانچ سال قید بھکتنا پڑی ان واقعات کے قریباً ایک سال بعد عجید کمار اور روپ وطی شادی کے بندن میں بند گئے باقی بہت خوب جوڑی تھی وہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ میہم بیوی تھیٹر کے لوگ ہیں زیادہ دیر یہ ساتھ نبھا نہیں سکیں گے لیکن اس جوڑے نے ان تمام دعووں کو غلط ثابت کر دیا تقسیم ہندوستان کے بعد بھی مجھے ان دونوں کے بارے میں تلات ملتی رہی گون کی نرینہ اولاد نہیں تھی مگر وہ دلی میں بڑے خوشکوار ازدواجی زندگی گزار رہے تھے لسنرز اس کے ساتھ ہی کہانی کا اختتام ہوتا ہے امید ہے کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کانٹٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئی کہانی کے ساتھ ابھی کے لیے اللہ حافظ